ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی ان کو خواب آیا وہ در گئی خواب میں ہیں انہیں لگا کہ یہ گویا برا خواب دیکھا ہے میں نے نبی کے پاس آئیں ارز کیا یا رسول اللہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے منکر یعنی گویا کے برا خواب کیا دیکھا آپ فرمائیں میں نے دیکھا آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کے میری جھولی میں آنکے گرہ اب اس کو بھی گستاخی کہو گے نبی کے جسم کے ٹکڑے ٹوٹ رہے ہیں عضو ٹوٹ رہے ہیں عام حالت میں کسی کا عضو ٹوٹ جائے عضو ٹوٹ جائے یہ اچھی بات ہے بوری بات ہے خواب میں جب یہ آیا اور وہ سمجھ نہیں انہوں نے عام حالت پہ قیاس کیا حضرت ملفضل نے کہ بھئی عام حالت میں جب کسی کا بازو ٹوٹ جائے گوش کٹ جائے تو یہ گوش کا کٹنا بازو کا ٹوٹنا یا کسی عضو کا الگ ہو جانا یہ اچھی خبر نہیں ہے آپ کو فون آئے آپ کے بیٹے کا بازو کٹ گیا ہے تو آپ خوش ہو گئے یا رو گئے اور ماذا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کو ایسی خبر آتی وہ تو بہت پریشان ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اچھا خواب قرار دیا اور فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کے بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں تم اس کو اپنی گود میں لے کے بیٹھو گی تو خوابوں کی دنیا بلکل ایک الگ دنیا ہوتی ہے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے ایک اور خواب میں سناتا ہوں علامہ زہبی رحمہ اللہ تعالی جو جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اب ان پہ بھی کس آخر رسول کا فتوہ لگا تو علامہ زہبی پر اگر لگاؤ گے نا فتوہ تو آپ کو جرح و تعدیل کے امام سے ہاتھ دونے پڑ جائیں گے حدیثوں سے ہاتھ دونے پڑ جائیں گے انہوں نے واقع نقل کیا ہے کہ کسی کو خواب آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حمل کا انتقال ہوا پتہ یہ چلا کہ امام شافی کا انتقال امام شافی کا انتقال امام احمد بن حمل کے انتقال سے پہلے ایسا خواب آیا یہ میں ان کی پوری عبارت ذرا آپ کو سناتا ہوں ہاں امام الحسد امام صوری امام شافی اور امام احمد بن حمل تذکرہ الحفاظ میں ہے کہ امام شافی امام احمد بن حمل اور امام صوری رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں بھی یہ خواب آیا ہے کسی نے بتایا کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا کس کا انتقال ہو گیا نبی کا بعد میں پتا چلا امام شافی کا انتقال ہو کیا مطلب کیا وہ امام شافی کو نبی خرار دے رہا ہے یہ ایک تعبیر ہے یہ ایک تعبیر ہے کہ بھئی گویا یہ نسبت ہے کہ بھئی اتنی بڑی شخصیت کا انتقال ہوا ہے جن کی نبی سے نسبت بہت عظیم تھی گویا نبی کا انتقال ہو گیا یعنی کیا مطلب ایک بہت بڑے سنت کے محافظ کا دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اس کو خواب میں تعبیر یہ کیوں کیا گیا یہ بتایا گیا کہ گویا نبی کا انتقال ہو گیا تو علامہ زہبی پہ بھی فتوہ لگاؤ میں جب آج سے بیس پچیس سال پہلے کی بات ہے سعودی عرب کے مفتی آزم تھے شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی سعودی عرب میں ہمارے ایک ریلیٹف تھے وہ آئے تو انہوں نے وہاں ایک مجھے خواب سنایا ہے کہ سعودی عرب کے مفتی بن باز کے پاس وہ اس وقت سعودی عرب میں ہی تھے اور شیخ بن باز کے پاس بھی ان کا آنا جانا تھا تو انہوں نے بتایا کہ وہاں ایک عجیب واقعہ ہوا ہے کہ شیخ بن باز کے پاس کال آئی ایک خاتون نے کہا کہ میں نے کسی عالم کو برہنہ حالت میں دیکھا ہے بلکل ننگا اس خواب کی تعبیر بتائیں اس عالم کے بارے میں اب بظاہر تو یہ بڑی گستاخی ہے آپ نے اس کو ننگا دیکھ لیا گستاخی کر دی اس عالم کی شیخ بن باز نے جواب دیا کہ یہ اس عالم کے جنتی ہونے کی نشانی ہے یہ اس طرح اشارہ ہے کہ وہ جنت میں جائے گا ایک بشارت ہے تو اس خاتون نے پہلے نام نہیں لیا تھا اس نے کہا میں نے آپ کو خواب میں برہنہ دیکھا ہے مجھے اس واقعہ بتانے والے نے بتایا کہ ایک ہفتہ شیخ بن باز روتے رہے ہیں روتے رہے ہیں کہ شاید اللہ کی طرف سے کوئی خوشخبری ملی ہے مجھے شاید اللہ کی طرف سے ایک ہفتے تک اس خواب کے اثرات ان کے اوپر رہے ہیں اور روتے رہے ایک ہفتے تک تو خوابوں کی دنیا ایک عام حالت سے بالکل الگ ہوتی ہے کہ ہمارے جتنے بھی تصرفات ہیں جاگتی حالت میں معتبر ہوتے ہیں خواب میں کوئی تصرف معتبر نہیں ہوتا خواب میں کبھی نہیں آپ کو بتا چلے ایک آدمی علماء نے فتوہ دیا ہے کہ مرتد ہو گیا ہے تفتیش کی کیوں مرتد ہو اس نے خواب میں ماذا اللہ اللہ کو گالیاں دی ہیں کبھی دیکھا کہ اس پہ علماء نے کفر کا فتوہ آج تک تاریخ میں کوئی ایسا فتوہ ہے اور وہ عالم وہ جب کسی کو خواب سنائے گا تو پھر اس کی حالت دیکھی جائے گی اگر وہ برا آدمی ہے تو اسے کہا جائے گا بھئی اپنے عمال چھیک کرو اور اگر اچھا آدمی ہے تو اس کی کوئی اچھی تعبیر نکالی جائے گی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی مجھے ایک شخص نے خواب بتایا کہ حضرت میں نے خواب دیکھا کہ میں معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفن کر رہا ہوں مجھے معلوم تھا کہ وہ آدمی کافر نہیں ہے میں نے اس کی اچھا تعبیر بتائی میں نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ چھوڑ رہے ہیں تو یہ نبی کو دفن کرنا میرے خیال میں یہ تعبیر ہے کہ آپ سنتوں کو آہستہ آہستہ آپ انہی زندگی سے نکال رہے ہو تو شریعت کو فالو کرو اس خواب میں آپ کو تنبی کی گئی ہے ورنہ یہ اس کو بھی گستاخی پر لے جائے جا سکتا ہے تو یہ خضول قسم کی لوگ ہیں جن کا بیڑ کے کام کیا ہے توپیں چلانا تو تمام دوائیں بچوں کی پہنس سے دور رکھیں ہمارا دین یتیم نہیں ہے اور ایک اور بات جاگتی حالت میں بھی یہ کہہ رہا ہے غلطی سے نکلا غلطی سے نکلا بے ہستہ زبان مچ پور نفسیاتی اثرات تھے نا آپ کسی نفسیاتی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو ایسے کہ یہ صبح و شام بتائے گا کبھی فرط محبت میں انسان سے غلطی ہوتی ہے کبھی نفرت میں کبھی خوف سے ہوتی ہے یہ میرے مو سے کیا نکل رہا ہے پھر وہ نکلتا رہتا ہے یہ تو نفسیاتی ایک وہ ہے ایسے آدمی کو تسلی دی جاتی ہے تو یہ غلطی سے ہے اور غلطی سے اگر کسی کی زبان سے ایسا لفظ نکلے گا تو وہ بھی معاف ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلی امتوں میں ایک شخص گناہگار سوری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں پھر آپ نے مثال دی کہ اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جس کے پاس ایک سواری تھی سواری کے اوپر سامان تھا اور وہ بیابان جگہ پہ تھا ریگستان میں وہ سواری سمیت اس کا سامان گم گیا اب یہ موت کے انتظار میں آکے لیٹ گیا اس کو پتا ہے میں اس ریگستان میں بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گا اسی دوران اس کی آنکھ لگ گئی اس کی آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سواری اور وہ سامان اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے اس کا خوشی سے یہ عالم ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب حالانکہ کہنا کہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا اللہ اور میں تیرا بندہ اختع من شدت الفرح کہ خوشی کی شدت میں اس سے کیا ہوئی ہے خطا ہوئی ہے کوئی کفر کا فتوہ لگائیں گے اس کے اوپر ہم نبی تو مثال دینے کہ اللہ کو اس سے اتنی محبت یعنی اس آدمی کو جتنی خوشی اس وقت ہوئی ہے اللہ کو توبہ کرنے والے سے خوشی اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ جو توبہ کرنے آئے اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو اپنا بندہ کہہ دینا یہ بڑا جرم ہے یہ رسول کی گستاخی بڑا جرم ہے یہ رسول کی گستاخی بھی اس سے بھی بڑا جرم ہے لیکن خوشی میں پاگل ہو گیا ہے نا خوشی میں دماغ کام نہیں کر رہا ایسے ہی بات طرف خوف سے بھی دماغ کام نہیں کرتا کوئی چیز مسلط ہو جاتی ہے بات یہ ہے کہ خطا جان کر غلطی کی ہے یا زبان بے اختیار ہے اور یہ کلمات اس کی زبان سے نکل رہے ہیں تو یہ پورا واقعہ اب سمجھ میں آگیا باقی واقعات کو اسی پر قیاس کر لیں جو گستاخیوں کے لگاتے ہیں ان کا بھی ایسے ہی قصہ ہے ویسے بھی اصولی بات ہے میں بار بار دور آ رہا ہوں کہ اتنی سنس ہونی چاہیے کہ بھئی اگر وہ گستاخی رسول ہوتے تو ان کے چاہنے والے ان کے ماننے والے اور اس زمانے کے علماء کیوں خاموش رہے اس زمانے کے سب علماء ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے اگر آپ کہیں وہ سارے معاذ اللہ بے حصتے تو پھر جب مرزا غلام حمد قادی حص کبھی بھی نہیں رہے ہیں علماء کیا یہ تو عوام آپ دیکھو نا اسمبلی میں جو لبرل لوگ ہیں وہ بھی ختم نبوت کے مقلب مسئلے پر چیخ رہے ہیں ایک لبرل آدمی کو ختم نبوت کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو اولیاء اللہ کو سمجھ میں نہیں آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ اٹھا کر پھیک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں شیر تو مکمل کر لیا کریں گندے آگے میں ایک بات آپ سے کہہ کہ یہ ختم کرتا ہوں پھر مولانا شرولی تھانوی نے جب اس کو فواب کی تعبیر سنائی کہ بھئی اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم جس سے تعلق کرنا چاہتے ہو وہ متبعہ سنت ہے آگے مولانا شرولی تھانوی کی یہ توازو ہے وہ فرما رہے ہیں میں ان کی الفاظ پڑھ کے سناتا ہوں علمداد میں فرمایا باقی مجھ کو اس پر اسرار نہیں یہ جو میں تعبیر کر رہا ہوں نا مجھے اسرار نہیں اس پر کہ یہی تعبیر ہے اگر یہ خواب وسوسہ شیطانی ہو یا کسی مرض دماغی سے ناشی ہو پیدا ہوا ہو اور اس کی تعبیر نہ ہو یہ بھی ممکن ہے یعنی این ممکن ہے یہ خواب ہی جھوٹا ہوسے لے سے صرف شیطان کا ایک تصرف ہو تمہارے دماغ میں سچا خواب ہے تو اس کی یہ تعبیر ہے یہ تعبیر نہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں یہ تعبیر ہے کہ مجھے سنت سے نسبت ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطان کا تصرف اگر وہ اس پر راضی ہوتے تو یہ کہتے کہ شیطانی تصرف ہے